ستسنگ پریمیوں ماتاو بھائیوں بھینوں جس میں بیٹھ کر ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں اور اس پر کی ترسہ کر رہے ہیں تو آپ سوچ کر کے دیکھیں وہ اس پر ہی چیزم ہے ہم سب بھائی بھینوں میں ودوان ہے کہ نہیں کہیں دور سے کھوز ڈھونڈ کر کے لانا تو نہیں ہے اس کے ودوان ہوتے ہوئے بھی اس کی جو بھبوتی ہے اس کا جو شروع پہے اس کا جو استیت ہوئے جس میں انند آنند ہے جس میں انند مادوری ہے اس آنند اس مادوری کا اپنے لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے پتہ چل رہا ہے کس بات کا کہ مجھے امک امک پرکار کا سکھ ہے اور مجھے امک امک پرکار کا دکھ ہے پتہ چل رہا ہے سکھ اور دکھ کا اور اس جوان کون ہے جو سہ جانند شروع ہیں آپ سب لوگ رام چرت مانس کے پریمی ہیں جگہ جگہ پر میں پڑھتی ہوں سیتا جی کی خوز کرتے پھر رہے ہیں اسی بیچ میں گوش مامی ترسیدہ جن لکھا بیٹھے پرم پرسند کرپالا آسرے ہوتا ہے مجھے اس پرستیدہ میں بھی بیٹھے پرم پرسند کرپالا کیونکہ آنند شروع کی ہے وے ان کا آنند ہم لوگوں کتنے پرستیدہ پر نربن نہیں ہے راجہ بھی سے ایک کی سوچنا دی گئی تھی اور ابھی سویرہ ہی ہو رہا تھا کہ تیاری ہو رہی ہے تب ہی بنواز کی سوچنا آگئی تو کیا لکھتے ہیں گوش مامی جی ہر سوشاد میں کسی آ رہا ہوا سری رامجے رامجے جی رام راجہ بھی سے ایک کا سماتار پا کر کے کوئی حرس نہیں ہے اور بنواز کا سماتار پا کر کے کوئی اداسی نہیں ہے آنند شروع ہی ہے وے رش شروع ہی ہے وے ہمارے بیٹھے ریسکسن میں ودوان ہیں ان سے رش شروع کے ودوان ہوتے ہو بھی ہمارے مستقس میں تناہوں کیوں ہے آنکھوں میں ایسن تو اس کا بھاو کیوں ہے تیرے پر اداسی کیوں ہے کیا بات ہو گئی بھائی بات کے بھی لتنی ہو گئی جس کے سائیوں سے دکھ سک دکھ ہاتا ہے جس کے سائیوں سے بدھی ہوتی ہے اسی کو میں نے پسند کر لیا ہے اور جو آنند شروع ہے پریم شروع ہے ان کو تو میں نے پرٹیک بنا کر مندر میں بیٹھا دیا ہے اس کا مطلب یہ مستقس میں کہ مندر میں بیٹھانے کا میں ورود کر رہی ہوں ورود نہیں کر رہی ہوں ہارڈ ماس کے شریر کو رکھنے کے لیے ایٹی فتر زور کر کے محل بناتے ہو تو جو بیٹر ہے باہر ہے کنکن میں بیاپت ہے اس پرماتما کو رکھنے کے لیے ان کے پرٹیک کو سامنے رکھنے کے لیے مندر کیوں نہیں بنواؤ گے مندر ضرور بناو اس میں پرماتما کو ضرور بیٹھاؤ اور ان کی پوزا بھی کرو لیکن ان کی مندر تکی سیما ہے کہ تمہارے ردے تک جو ردے تک ہیں تو ان کو پریم کو جو ابھی وقتی ہے وہ منوشتر کے ردے میں ہوتی ہے ساری سسٹم میں سب سے ملیوان تک وہ جو ہے وہ منوشتر کا ردہ ہے اس کے سمان اور کچھ نہیں ہے کیونکہ اسی ردے میں اندر پرماتما کا پرہ کٹے ہوتا ہے ساری سسٹم میں سب سے ملیوان جیون جو ہے وہ منوشتر کا ہے کیونکہ اسی منوشتر کے مادم سے اسور اپنے اسور تک کو اس انسار میں پرکٹ کرتے ہیں خود بھی آ کر کے ان کا کام کرنا پڑا تو منوشتر کا سریدھارن کر کے ہی انہوں نے ہم لوگوں سے سب کچھ کر دکھایا کتنا پرواہ ہوتا ہے اس بات کا کتنا مہت ہوئے اس بات کا میں کوئی نئی بات کہنے کے لئے آپ کے پاس نہیں آئی اپنے پجے انویی مہارات جسے میں نے یہ سنا تھا کہ نئی بات دنیا میں کیا ہو سکتی ہے جو سکتے ہیں وہ چیر پراتر ہیں وہ سناتے ہیں اس میں نئی بات کچھ نہیں ہو سکتی یہ سب باتیں آپ کی پہلے کی سنی سنائی جانی ہوئی ہوں اور آپ اس وقت سے سوچتے ویچارتے بھی رہتے ہیں میں کیونے اتنا نوے دن کر رہے ہوں کہ اب تک ہم جو کچھ پرماعت مہت کے سمجھ میں سوچتے آئے پڑھتے آئے کہتے اور سنتے آئے ان ساری باتوں کا سپری کرن پرتکسی کرن اپنے میں اپنے دوارہ ہو سکتا ہے اس ستے کو آسوکار کریں اب سانت ہو جائیے ہرے ہرے سبسکرائب دوستو